السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے حدیث شریف نمبر ہے پانچ ہزار سترہ بہت پیاری حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اس عمل کو کیا کرتے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف لاتے تھے تو آپ دونوں ہتھیلیوں کو ملا دیتے تھے اس طرح دونوں ہتھیلیوں کو ملاتے تھے اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھتے پھر سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق پوری پڑھتے پھر سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب ناس پڑھتے تینوں سورتیں مکمل پڑھتے پھر ہتھیلیوں پر پھوکتے تھے اس طرح اس طرح ہتھیلیوں پر پھوکتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیر لیتے پہلے سر پر یعنی اس طرح پھوکنے کے بعد سب سے پہلے سر پر پھیرتے اس کے بعد چہرے پر پھیرتے اور سامنے کے بدن پر پھیرتے اس طرح پورا پہر تک ٹھیک ہے اس طرح پورے پہر پر اور یہ عمل آپ تین مرتبہ کرتے تھے یعنی قل اعوذ برب الفلق ایک بار قل اعوذ برب ناس ایک بار اس کے بعد پھوک لیتے تھے اپنے سر پر پھر اس طرح چہرے پر اور پھر بدن کے اگلے حصے پر پچھلے حصے پر جہاں تک حضور کا ہاتھ پہنچتا تھا ایک مرتبہ ہوا پھر دوسری مرتبہ اسے کرتے تھے پھر تیسری مرتبہ ایسے کیا کرتے تھے تو آپ جب بستر پر جائیں تو کتنی چھوٹی صورت ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس میرے خیال سے تمام مسلمانوں کو یہ یاد ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے مسنون عمل بھی ہے مشائخ فرماتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ تو چونکہ حضور کی سنت ہے اور بہت مجرب عمل ہے انسان انشاءاللہ جادو ٹونا سہر آسیب شیطانی نقصانات اور برے خواب ان تمام چیزوں سے انشاءاللہ جو بندہ اس پر عمل کرے گا وہ محفوظ ہو جائے گا تو ہم خود اپنے لئے بھی کر لیں اپنے بچوں کے لئے بھی اس طرح کر دیں بچے رات میں چونک جاتے ہیں اٹھ جاتے ہیں ڈر کر اٹھ جاتے ہیں کبھی رونے چلانے لگتے ہیں آپ اس پر عمل کر لیں انشاءاللہ آپ کا بچہ بھی پرسکون رہے گا اتمنان کے ساتھ رہے گا آپ اپنے لئے بھی عمل کر لیں اپنے بچوں کے لئے بھی کر لیں تو بہت پیاری حدیث مبارکہ تھے اور بہت پیارا عمل تھا ہر مسلمان کو چاہیے کہ سنت حضور کی سنت پر عمل کرے اور اس سنت پر بھی عمل کر کے اپنے آپ کو ہر قسم کے نقصانات سے جادو سہر آسیب سے ان سب سے محفوظ رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ